علی ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر کسی کا آزائے وضوح میں سے دعا ذو ناقابل نسل ہو یعنی اوپر زخم ہو اور وہ زخم ایسا بن گیا ہو کہ اس کو بھنگایا نہیں جا سکتا اگر اس کو بھنگایا جائے تو زخم اور بڑھ سکتا ہو بیماری اور بڑھ سکتا ہو تو کیا اب اس کے لیے تیمون کے اجازت ہو جائے گی تو اس سلسلے میں دونوں طرح کے ایک قول ملتے ہیں ایک قول تو احتیاط پر مبنی ہے اور دوسرا جو ہے اس کی بھی منجائش تو پہلا قول یہ ہے کہ ایسا آدمی جو ہے جس کے آزائے وضوح میں سے دو آزونا پابلہ نسل ہو تو بہرحال وہ دوسرے آزائے کو دھلے اور جن آزائے کو دھلنا ممکن نہ ہو ان پر مساہ کر لیں اور یہ احتیاط پر مبنی ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ وہ تیمون کر لیں اور گویا کہ تیمون کی بھی ایسے معذور جلی ہے اور گویا کہ ایسے زخم والے شخص کے لیے جو جن کے آزائے وضوح میں سے دو آزو جو ناقابل یا قصل ہو تو ایسے شخص کے لیے تیمون کی بھی اجازت ہے